قزشتہ روز مولانا فضل الرحمن صاحب نے آزادی مارچ کا اعلان کر دیا ہے ستائیس اکتوبر کو آپوزیشن جماعتیں اسلام آباد کی جانب مارچ کریں گی یہ مارچ اس دن ہوگا جس دن پوری قوم کشمیری عوام کے ساتھ یک جہتی کا اظہار کرے گی یوم سیاہ کے طور پہ ستائیس اکتوبر کے دن کو منائے گی تو اسی دن مولانا فضل الرحمن جو دس سال تک کشمیر کمیٹی کے اوپر براجمان ہوئے ہیں وہ ایک ایسی حکومت کے خلاف اتجاج کریں گے جس نے تاریخ میں پہلی مرتبہ بھرپور طریقے سے کشمیری عوام کا مقدمہ لڑا ہے کشمیر کی آواز بنے ہیں عمران خان صاحب ان کی حکومت کو گرانے کے لیے مولانا فضل الرحمن صاحب اور اپوزیشن جماعتیں میدان میں اتریں گی تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں ایک ناکت کے طور پہ کہ بنیادی طور پہ مولانا فضل الرحمن صاحب کشمیر کاؤز کے اوپر ایک برپور حملہ کریں گے اب میں ہی سوچ رہا تھا جس وقت مولانا فضل الرحمن صاحب اعلان کر رہے تھے تو وہ بار بار کہہ رہے تھے یہ جالی حکومت ہے ناجائز حکومت ہے اس کا منڈٹ اصلی نہیں ہے تو مجھے خاجہ عاصف صاحب کے وہ تاریخی الفاظ یاد آ رہے تھے جو انہوں نے قومی سملی میں ادا کیے جب عمران خان صاحب کنٹینر پر کھڑے ہو کر پی ٹی آئی حکومت کو اور پارلیمنٹ کو کہہ رہی تھی ہیں چور بیٹھے ہیں کرپٹ بیٹھے ہیں یہ جالی پارلیمنٹ ہے اور پھر اس کے بعد وہ کنٹینر سے اٹھ کے اس پارلیمنٹ کے اندر آتے تھے اور پھر آ کر وہ بھاشن دیتے تھے کرپشن کا اور چورن ڈاکوں کا تو خاجہ عاصف صاحب کے تاریخی الفاظ ہیں کوئی شرم ہوتی ہے کوئی حیاء ہوتی ہے کوئی گریس ہوتی ہے کوئی اخلاقیات ہوتی ہے تو آئی تینک کہ تھوڑی سی اخلاقیات کا مظاہرہ اپوزیشن جماعتوں کو کرنا چاہیے مولانا فضل الرحمن صاحب کو بالخصوص کرنا چاہیے کم سے کم کہ وہ استیفہ دیں ان کی جماعت کے ارکان پیپلز پارٹی پارلیمنٹ سے استیفہ دے پی ایمل این اس جانلی پارلیمنٹ سے استیفہ دے یہ بہت ضروری ہے استیفہ کے بغیر ان کی کیمپین کی کوئی اخلاقی حیثیت اور اخلاقی ساکھ نہیں ہوگی اب اس سے تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں کہ کیا بلاول صاحب شرکت کریں گے کیا شباہ شریف صاحب احتجاج کرنے شرکت کریں گے تو دونوں لیڈر شرکت نہیں کریں گے کیوں کیونکہ ان کو ایک سیاسی خودکشی نظر آ رہی ہے سیاسی موت نظر آ رہی ہے یہ سمجھتے ہیں کہ دھرنا اس وقت تک کامیاب نہیں ہوگا جب تک کہ استیبلشمنٹ گرین سگنل نہیں دیتی استیبلشمنٹ یہ فیصلہ نہیں کرتی کہ اب عمران خان صاحب کو گھر جانا ہے تو یہ ان کو پتا ہے کہ یہ عوامی طاقت ان کے پاس نہیں ہے اور جہاں سے ان کو طاقت چاہیے وہاں سے ان کو طاقت مل نہیں رہی تو یہ نہیں جا سکتے دوسری بات ہے کہ یہ اپنے اس ایمج کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں شباہ شریف صاحب اور بلاول کی یہ مفاہمت چاہتے ہیں یہ ڈیل چاہتے ہیں یہ گوٹ کوب ہیں یہ بڑے آئیڈیل تعلقات چاہتے ہیں یہ لڑنا نہیں چاہتے ہیں داروں سے تصادم نہیں چاہتے ہیں یہ سیمجھ کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں اب ہوگا کیا ہوگا یہ کہ پیپلز پارٹی اور نونلی کے وفود شرکت کریں گے اس احتجاجی مظاہرے کے اندر ہاں یہ ایک کنڈیشن کے اوپر دھرنے کے اندر شرکت کے لئے تیار ہیں اگر یہ ون ڈے میچ ہے اگر یہ صرف ایک دن کا احتجاج ہے تو یہ شرکت کر لیں گے ورنہ شرکت نہیں کریں گے دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کچھ ذرائع کلیم کر رہے ہیں کہ بنیادی طور پر دھرنے کی فیننسنگ کا ایک بہر بڑا قویسٹن ہے مولانا صاحب بندے تو کٹھا کر کے لے آئیں گے ٹرانسپورٹیشن کا خرچہ کون اٹھائے گا کھانے پینے کا خرچہ کون اٹھائے گا ایکسپینسز کون بیئر کرے گا وہ سو سو روپے کی پرچیاں تو لوگوں کو دکھائی گئی ہیں لیکن اس سے کام نہیں چلے گا اور پھر کتنے دن دھرنا دینا اس کا انڈ ریزلٹ کسی کو کچھ نہیں پتا تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ آبیسلی ان کے پاس پیسے کہاں سے آئے اور وہ کیوں پیسے کا استعمال کریں گے اپنی ذاتی جیب سے تو وہ کرنے والے نہیں ہیں تو اب میں آپ کو ایک دوسری سٹوری کی جانب لے کے چلتا ہوں کہ جو اس کے ساتھ ہی تھوڑی سی کنیکٹڈ ہے گزشتہ روز آرمی چیف نے ملاقات کی ہے پاکستان کے بہت بڑے انڈسٹریلسٹوں سے ٹائیکون سے جو پاکستان کی اکانومی کو چلاتے ہیں اس ملاقات کے اوپر بڑی تنقید کی جا رہی ہے کہا جا رہا ہے کہ یہ منڈٹ نہیں ہے آرمی چیف کا آرمی چیف پارٹی بن رہے ہیں آرمی چیف کو نیوٹرل رہنا چاہیے حضم نہیں ہو رہی ہے کچھ لوگوں کو یہ ملاقات اب اس ملاقات کا مقصد کیا ہے میں ذرا موٹی موٹی باتیں کرنا چاہتا ہوں یہ صرف ایک میری رائے اور ایک تجزیہ ہے ہو سکتا ہے کہ یہ غلط ہو ایک اسیسمنٹ ہے پی ایم ایل این کو سپانسر کون کرتا ہے پولٹیکل پارٹی اس کو فنینسنگ کون لوگ کرتے ہیں کون لوگ ہیں جو پولٹیکل پارٹیوں پہ گورنمنٹس کو بنانے میں گورنمنٹس کو گرانے کے اندر اپنا سرمایہ لگاتے ہیں اپنا پیسہ لگاتے ہیں آئی تینک کہ پاکستان کے اندر جو لوگ بستے ہیں وہ یہی بزنس کمیونٹی ہے جس سے ملاقات ہوئی ہے تو مقصد بڑا واضح ہے کہ اس سپلائل لائن کو کٹا جائے جس کی بیس پہ مولانا فضل الرحمن پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی ایک دھرنے کی کامیابی کے اسباب پیدا کرنا چاہتے ہیں آئی تینک کہ بزنس کمیونٹی کو بتا دیا گیا ہے کہ وہ اپنے پیسے کو ان پولٹیکل پارٹیز پہ اور اپوزیشن کے اوپر بالکل انویسٹ کرنے کی غلطی نہ کریں نمبر ٹو ایک اور اس کا اپجیکٹیو یہ ہے کہ خوش ہونا چاہیے اپوزیشن کو کہ اگر آرمی چیف کی تسلی سے یا آرمی چیف کے بیٹھنے سے ڈسکشن سے اگر بزنس کمیونٹی کے خدشات دور ہو سکتے ہیں اور بزنس میں بہتری آ سکتی ہے تو ایکنومک سرکل چل سکتا ہے تو ان کو تو شکریہ دا کرنا چاہیے اور اگر گورنمنٹ کے پاس ایسا کارڈ موجود ہے جس کو دکھانے سے وہ بزنس کمیونٹی کے کانفیڈنس کو بحال کر سکتی ہے گورنمنٹ کو تو آرمی چیف کو فرنٹ پہ رکھنا چاہیے اور آئی تینک کہ یہ چوائسز تو نواز شریف صاحب کے پاس بھی تھی پیپس پارٹی کے پاس بھی تھی لیکن بدقسمتی سے ان کے دماغ میں تو سبلین بالا دستی کے کانسپٹ گھوم رہے تھے ان کو تو انہوں نے کبھی اچھی تعلقات بنانے کی کوشش ہی نہیں کی وہ تو لگے رہے ڈان لیکس کے اوپر امبیرس کرنے کے لیے داروں کے اوپر تو اگر عمران خان صاحب نے ایک سٹرٹیجی بدلی ہے اور وہ فوج کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں ستر سال اس ملک میں ایک ہی بحث رہی ہے کہ جناب فوج ایک اور پیچ پہ کھڑی ہے اور پولٹیکل لیڈرشپ ایک اور پیچ پہ کھڑی ہے ستر سال کے بعد ایک آئیڈیل ٹائم آیا کہ فوج اور گورنمنٹ ایک پیچ پہ ہیں تو یہ بھی اب ایکسیپٹیبل نہیں ہے میڈیا کے دوستوں کو برداشت نہیں ہو رہا قبول نہیں ہو رہا تو آئی ٹھنگ اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اور پھر ایک اور بڑی امپورٹن بات ہے یہ بزنس کمیونٹی کے خدشات ہیں کیا یہ کون لوگ ہیں یہ ماضی کی حکومتوں نے انہیں کیا دیا اور عمران خان صاحب ان کو کیا دے رہے ہیں یہ ملک ریاض صاحب کون ہیں یہ میاں منشاہ صاحب کون ہیں ان کے بارے میں میڈیا میں کیا کیا سکیمز کیا کیا سکینڈلز ایکسپلین ہوئے ہیں انکرپشن کے حوالے سے کیا عمران خان صاحب ان کو یہ رہائتیں دے سکتے ہیں تو آئی ٹھنگ کہ آرمی چیف کو اس چیز کو بھی ضرور ملہوزے خاطر رکھنا چاہیے اور بڑی خبریں چھپنی ہیں کہ جناب وہ برس پڑے وہ پھٹ پڑے اور انہوں نے کہا کہ اس محول میں سرمایہ کاری نہیں ہو سکتی ٹاکس دینے کے لیے کوئی نہیں تیار اس ملک کے اندر ریگولیٹ ہونے کے لیے کوئی شعبہ نہیں تیار چاہے وہ میڈیا ہے چاہے وہ بزنس کمیونٹی ہے چاہے وہ کچھ تیسرا کوئی شعبہ ہے کوئی بھی شعبہ کانون کے دائرے میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے اور اگر آپ اکاؤنٹیبیلٹی کی بات کرتے ہیں تو گو سلو کی پالسی آپ کے سامنے آ جاتی ہے تو ریاست نے کب تک بلیک میل ہونا ہے ہاں اگر نیب کو حراسہ کر رہی ہے اب چیرمن نیب کی سٹریٹمنٹ ہے کل کی چیمبر آف کومنس لاہور کے اندر وہ کہہ رہے ہیں پچھلے پانچ مہینے سے ایک تاجر ایک بزنس کمیونٹی کا ریپزنٹیٹیو ایسا نہیں آیا جس نے یہ کہا ہو کہ اس کو نیب سے شکایت ہے یا نیب اس کو حراسہ کر رہی ہے تو آئی تینک کہ نیکس میٹنگ کے اندر آرمی چیف کو چیرمن نیب کو بھی ساتھ میں بٹھانا چاہیے اور ان کا انٹریکشن کروانا چاہیے اور اگر کوئی گلے شکویں ہیں نیب کے ساتھ تو وہ سامنے آنے چاہیے اور پھر ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ آرمی چیف یہ پاکستان کے اندر ایک نیا ایرہ آ رہا ہے اقوام متحدہ کے اجلاس کے بعد ہم نے ایک چیز بحیثیت قوم ہمیں سیکھنی چاہیے کہ دنیا میں طاقت کی ڈیفینیشن بدل چکی ہے دنیا کے اندر وار اوف ویپنز جو ہیں وہ وار اوف اکانومی میں تبدیل ہو چکے ہیں اگر ایکنومیکلی آپ سٹرانگ نہیں ہیں ایکنومیکلی آپ سٹرانگ نہیں ہیں تو دنیا کے اندر آپ کے نیوکلئر پاور ہونے کے باوجود دنیا آپ کی بات نہیں سنے گی تو آئی تنگ کہ دنیا کو اپنی بات سنانے کے لیے پلٹیکل ایکانومی کی طرف جانا پڑے گا آپ کو ایکنومیکلی سٹرانگ ہونا پڑے گا تو آئی تنگ کہ آرمی چیف ایک نئی باجوہ ڈاکٹرین کے ساتھ آ رہے ہیں تو اس کو تھوڑا سا ہمیں بھی حضم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ملٹری کا ایک نیا رول اس ملک ایکانومی میں ہو سکتا ہے اور آئی تنگ کہ جنرل باجوہ اگر ایکانومی کی بات کر رہے ہیں تو اس سے پہلے انہوں نے کچھ انیشیٹیوز بھی ہیں جو پاکستان کی ہسٹری میں کبھی نہیں لیے کہ ڈیفنس بجٹ کے اندر کوئی اضافہ نہیں کیا گیا یہ ہسٹری میں پہلی مرتبہ ہے کہ آرمی بھی پیٹ پر پتر باندھ رہی ہے وہ بھی ایکانومی کے لیے اپنی قربانیاں دے رہی ہے یہ کراچی کا امن کس طریقے سے بہال ہوا ہے یہ پورے ملک میں دہشتگردی کی جنگ کس طریقے سے جیتی ہے اور یہ صرف ایک آرمی چیف نہیں یہ کانٹیبیوشن تمام پوری ملٹری کی ہے سابقہ جرنیلوں کی ہے رائیل شریف بھی اس کے اندر شامل ہیں اور اس کے اندر مزید جو جرنیل ہیں ان کی کانٹیبیوشن اور ایز ای فورس وہ سب لوگ اس کے اندر اپنے جو ہے وہ شامل ہیں اشواق پرویس کیانی صاحب جو تھے جنل کیانی وہ بھی اس کے اندر ان کا بھی بڑا ایک امپورٹنٹ رول تھا اس ملک کی اکانومی کو سیدھا کرنے میں کیونکہ پہلا چیلنج تو ہمیں سیکیورٹی کا تھا اب سیکیورٹی کا مسئلہ جب کافی حد تک حل ہو چکا ہے تو اس کے بعد یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں اب دوسری جانبیوشن ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے بات یہ ہے کہ اپوزیشن جو احتجاج کر رہی ہے سٹرائک کر رہی ہے اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہی کہہ رہے ہیں کہ ہم معاشرے کے ان طبقوں کی نمائندگی کر رہے ہیں جو اس ایکنومک کرائیس کا شکار ہو رہے ہیں جبکہ اخباری خبریں یہ بتا رہی ہیں کہ نو تاریخ کو چھوٹے تاجر اسلام آباد کی طرف مارچ کر رہے ہیں یعنی کہ تاجر کمیونٹی اپنے مطالبات کو منوانے کے لیے کسی اپوزیشن جماعت کی طرف نہیں جاری کیوں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ان کے ابجیکٹیف مختلف ہیں ہمارے ابجیکٹیف بلکل مختلف ہیں اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جب بھی کوئی تحریک چلتی ہے تو یہ اپرچونٹی بھی ہوتی ہے گارمنٹس کے لیے اور ایک کرائیس سیچویشن بھی ہوتی ہے اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ گارمنٹ اپنے اپرچونٹی کر دی ہے یا کرائیسس کریئیٹ کر دی ہے اگر تو گارمنٹ چاہتی ہے کہ مولانا فضل الرحمن صاحب کا دھرنا جو ہے وہ کامیاب ہو گارمنٹ کو نہ قابل تلافی نقصان پہنچے تو گارمنٹ کو کیا کرنا چاہیے گارمنٹ کو سب سے پہلے کرنا چاہیے کہ سیاسی کارکونوں کی گرفتاری کرنی چاہیے لوکڈاؤن کرنا چاہیے کنٹینرز کھڑے کرنے چاہیے سڑکیں بند کر دینی چاہیے میڈیا کوریج کے اوپر پابندی لگانی چاہیے کمپلیٹ بلیک آؤٹ کرنا چاہیے اگر وہ چاہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمن کے اتجاج کو حکوم انہیں کامیاب بنانے لیکن اگر گارمنٹ چاہتی ہے کہ یہ اتجاج اپنی موت آپ مر جائے یہ اتجاج کامیاب نہ ہو تو ان کو کیا کرنا ہے ان کو کوئی گرفتاری نہیں کرنی ان کو کوئی لوکڈاؤن نہیں کرنا کنٹینرز نہیں لگانے راستہ اوپن رکھنا ہے ان کو میڈیا کوریج دینی ہے ان کی باتیں لوگوں تک پہنچنے دیں اگر آپ نے مریم نواز کی طرح اگر آپ نے سٹیڈیمز کے اندر پانی چھوڑنے والی غلطیاں کی آپ نے سیاسی کارکونوں کی گرفتار کرنے کی غلطیاں کی اور ایک بلیک آؤٹ کیا آپ مولانا فضل الرحمن کو ہیرو بنا دیں گے بلکل اسی طرح جیسے دوہزار چودہ کے دھرنے کے اندر آپ نے عمران خان صاحب کو ہیرو بنایا تھا عمران خان صاحب اپنی قوت سے کم اور حکومت کی غلطیوں سے زیادہ ان کو تقویت ملے تھی دیکھیں جو جلسہ ہے وہ تو کمیٹی چوک پہ ایک اکیلہ شیخ رشیر ڈی ایس ان جی پہ بھی کر لیتا ہے آپ پورا شہر بند کر لیں لیکن اگر ایک لیڈر بھی پبلکلی نمودار ہو گیا آپ کا پورا شو ختم ہو جائے گا آپ کا روگنے کا فائدہ نہیں ہے تو اس دھرنے سے پولٹیکلی ڈیل کریں اس دھرنے کو طاقت کے زور پہ ختم کرنے کی کوشش اور غلطی نہ کریں اگر آپ یہ غلطی کریں گے تو اس سے آپ کو نقصان ہوگا لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ دیفیوز کریں تو اوپن سپیس دیں لوگوں کو ڈیسائیڈ کرنے دیں لوگوں کو فیصلہ کرنے دیں کہ لوگ کس کے ساتھ ہیں کس کی بات کو سننا چاہتے ہیں اگر آپ کو بھروسہ ہے کہ سب اچھا ہے اور آپ کی پرفارمنس بڑی اچھی ہے تو لوگ آپ کی ساتھ ہوں گے مولانا کی بات پہ کان نہیں دھریں گے اور اگر لگتا یہ ہے کہ آپ کا مینڈٹ جالی ہے اور لگتا یہ ہے کہ آپ کی کارکردگی سفر ہے تو یہ بھی لوگوں کے سامنے آ جائے گی جتنے لوگ نکلیں گے وہ آپ کی پرفارمنس کی ویلویشن ہوگی تو آئے تھیں کہ پولٹیکلی ڈیل کریں دھرنے سے طاقت کا استعمال کرنے کی غلطی مت کیجئے گا